اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کل رب زدن علماء سپیکٹر سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے آج ہم مزید آرٹیکلز کا مطالعہ کریں گے پہلے ہم نے 71 تک مکمل کر لیے تھے اس کے بعد اب ہم نے چپٹر 5 سے شروع کرنا ہے جس کا عنوان ہے آف ڈاکومنٹری ایویڈنس حسب ریویت سابقہ کو تھوڑا سا ملانا چاہوں گا ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن آپ لوگ کے ذہن میں آئی ہے لیکن آج کے اس لیکچر کو بالخصوص ذہن میں رکھتے ہوئے ڈاکومنٹس کو آپ صرف دستاویزات سمجھیں جو عدالت میں دعویٰ دیر ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس دستاویزات جن پر تحریریں لکھی ہوتی ہیں ان کو آپ ڈاکومنٹس سمجھیں اس تعریف میں لے کے ہیں ان کی اقسام شہادت ڈاکومنٹس کی بابت پھر اس کی اقسام پہلے متدد بار گزارش کر چکا ہوں کہ آج ہماری سیویل کورٹ کی جو پاکستان بلخصوص پنجاب لٹیگیشن ایٹی نینٹی پرسنٹ سیویل کورٹ جو سیویل ڈیسپیوٹس کا فیصلہ کرتی ہے سیویل ڈیسپیوٹس کو سیکشن نائن سی پی سی میں ڈیفائن کیا گیا ہے رائٹس کو پراپٹی وغیرہ کے رائٹس کو دیگر بھی رائٹس کی جو اقسام آ جاتی ہیں وہ بھی شامل ہیں لیکن آج کے لیکچر کو بلخصوص ڈاکومنٹس وغیرہ کے ساتھ منسلک رکھیں کوئی ایسی دستاویزات کاغذ صفحات جس سے کسی کو خطرہ ہو کہ یہ مجھے نقصان دیں گے یا اس کے فیدے میں ہے کوئی ڈاکومنٹ اس سے کوئی حق پیدا ہو رہا ہے با مطابق قانون تو وہ عدالت میں دعوی دیر کرتا ہے پریپوزیشن آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں مثالوں سے سمجھانا بہت آسان ہے تو یہ آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ مثال چھوٹی سی ہے مختصر سی ذہن میں رکھ لیں دو لوگ ہیں ایک کا نام ہے الفہ دوسرے کا نام ہے برولی انہوں نے آپس میں ایگریمنٹو سیل کیا زمین تھی دو کنال پندرہ لاکھ روپے ٹوٹل میں مہیدہ تیہ ہوا رقم فینل ہوئی پانچ لاکھ روپے ایڈوانس دی گئی ان کا ایگریمنٹو سیل ہوا اکیس چھ دو ہزار انیس کو اور باقی جو دس لاکھ تھے وہ ادا کرنے تھے اکیس سات دو ہزار انیس کو مہیدہ ہو گیا ان کے درمیان پہلے مہیدہ عمومی طور پر جیسے پراپٹی کے لیندین ہوتے ہیں گھروں میں ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں ملتے جلتے ہیں کہ جی ایک کہتا ہے بیچ نہیں ہے دوسرا کہتا ہے خرید نہیں ہے جب فینل ہو جاتا ہے چلیں جی کچہری چلیں عدالت یہ لوگ آ جاتے ہیں کچہری میں عدالت میں نہیں سٹیم فینڈر کے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا مہیدہ ہوا ہے یہ ذرا لکھ دیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی شناکتی کارڈ وغیرہ پالٹیوں سے لیا جاتے ہیں تو سٹیم پیپر ہوتا ہے آج کل شاید بارہ سو روپے کا ہے اس کے اپنی اگمالیات ہوتی ہے وہ تحریر میں کرتے ہیں جو کچھ ان کے درمیان مہیدہ ہوا فیکس میں نے آپ کو بتا دیئے بریف گوان کے سین انگوٹھے بھی کرے جاتے ہیں دونوں فریقین کے سین انگوٹھے کرے جاتے ہیں جہداد کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اکی ساتھ کو بکیا پیمنٹ ہونی ہے بکیا پیمنٹ اکی ساتھ کو نہیں کی تو جو مدعی ہے وہ کہتا ہے کہ جی پانچ لاکھ بھی میرے پھنس گئے سوری وہ کہتا ہے کہ اب وہ دس لاکھ روپے اکی ساتھ کو دینا چاہتا ہے مدعی کو جسے زمین خریدی ہے اب وہ بیمان ہو گیا ہے اسے کوئی اور اچھی آفر مل گئی ہے یا اس کا ارادہ بدل گیا ہے وہ اب اکی ساتھ کو نہ تو بکیا رقم لے رہا ہے دس لاکھ روپے اور نہ ہی وہ تکمیل کر رہے تکمیل ہے ریجسٹری انتقال کی شکل میں اب کیا ہوگا مدعی عدالت میں آ جاتا ہے اکی ساتھ کے بعد عدالت میں دعویٰ دیر کرتا ہے agreement to sell court fees اس پر لگے گی کیونکہ پندرہ لاکھ ہے ٹوٹل مالیت دو لاکھ سے جب زیادہ ہوں ویسے پندرہ ہزار ٹوٹل لگتی ہے ویسے یہ پچیس ہزار سے چوبیس ہزار سے ان پر جب رقم ہو جائے نا پچیس ہزار یا اسے ان پر اس وقت اس کی کانٹنگ شروع ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ court fees suit valuation وغیرہ میں کبھی آپ کو بتائیں گے court fees اس نے فرض کیا ادا کر دیا اور پہلی پیشی پر عدالت کو یہ بھی کہہ دیا کہ بکی رقم میں دینے کو تیار ہوں درخواست لکھ کے جیسے آپ کو ہی دے دی کہ جی دس لاکھ روپے یہ بھی پکڑ لیں کیونکہ میں نے اس کے دینے ہیں یہ اس کی بونو فیڈی زہر ہو رہی ہے یہ جو دس لاکھ روپے دے دیا اس کی بھی وجہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں امتاؤں گا اب دعویٰ دہر ہو گیا یہ آگے فیکس جو آپ لوگ کو شروع میں ذرا بہتر طریقے سے سمجھانے کے لئے بتائے اب سیمنڈی ٹو کو آ جائیں پروف آف کنٹینٹس آف ڈاکومیٹس آپ اس نے پہلی پیشی پر جو اوریجنل ایگریمنٹ ٹو سیل لے جسے آپ پریمری ایبیڈنس کہتے ہیں عدالت میں پیش کر دیتا ہے اس کے بعد جی ٹریل شروع ہو جاتا ہے مدالہ صاحب بھی آ جاتے ہیں وہ پلی لیتے ہیں فرض کیا کہ جی میں نے ایگریمنٹ ٹو سیل سین انگو ٹکی ہے ہی نہیں ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا جھوٹ پر مبنی اب جب شہادت کا مرلہ آتا ہے اب مدعی سے قانون مخاطب ہے یا اس آپ نے اس پر عمل کرنا ہے فقلہ سہوان نے عمل کرنا ہے اللہ کی ذات آپ نوں کو کبھی کسی کو یہ بنائے گی سرکاری افسران جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے متعلقہ اب یہ ڈاکومنٹ ثابت کیسے ہونا ہے the contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence اب مدعی نے original عدالت میں پیش کر دیا پہلی پیشی پر جب شہادتیں شروع ہوئیں issues frame ہو گئے تو مدعی صاحب خود پی ڈبلیو ون آگئے اب وہ کیا اپنا موقف دیں گے original agreement to sell code file میں لگا ہوا ہے جو عمومی طور پر examination chief کا مقصد ہوتا ہے وہی جی حقیقت سارے بتائیں گے examination chief کا مقصد ہوتا ہے عدالت کے علم میں story آجائے کہانی آجائے کہ مدعی کا موقف کیا ہے ابتدائی بیان اسے کہا جاتا ہے examination chief کو یہی کہیں کہ یہ میرا تعلق والا تھا ہم وہاں رہتے تھے relevancy کو دیکھیں آپ جو ہم پڑ چکے ہیں ہم وہاں رہتے تھے تو پھر اس نے کہا کہ میں نے زمین بیچنی ہے میں اس کے پاس چلا گیا ہمارا موحدہ ہو گیا یہ وہ سارے یہ facts examination chief میں بتا دے گا کہ جی میں نے پانچ لاکھ لیے اس کی رسید لکھی گئی گوان کے سینم اٹھے ہو گئے اور یہ original agreement to sell ہے اس پر میرے signature موجود ہیں میری موجود کی زہر ہے وہ exhibit لگ جائے گی اب جو agreement to sell ہے وہ exhibit ہوگا جو جس بندے نے تحریر کیا ہے اس کے بیان میں وہ آ جائے گا جو آپ لوگوں کا عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے وسیقہ 90 وزیرا وہ جب پی ڈیبلیو ٹو ہے گا وہ کہے گا کہ agreement to sell میرا تحریری ہے یہ free can فلان تاریخ کو میرے پاس آئے تھے stem paper میں نے جاری کیا تھا یہ میرا register ہے اس پر بقیدہ اندراج ہوا تھا گوان کی موجودگی میں یہ یہ مہدہ ہوا تھا contents کو بھی وہ approve کرے گا مودعی بھی اور جو stem vendor ہے وہ بھی اور جو دو گوان ہاشیہ جنہیں کہتے ہیں marginal witnesses وہ بھی مودعی کے موقع کی مکمل تعاید کریں گے ایک ایک چیز بتائیں گے signature بتائیں گے date بتائیں گے پیسے بتائیں گے جرہ میں ان سے مکمل سوالات کیے جائیں گے یہ مودعی کے موقع کی جرہ میں تعاید کریں گے the contents of documents may be proved either by primary or secondary evidence آپ اس پہ آ جائیں primary evidence کیا ہے primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the court section بہتر کو پڑھا نا contents of document document کی definition آپ لوگ دیکھ لیں کیا ہے اور may be proved کو دیکھ لیں دو چار article دو class چار بھئی primary evidence 73 میں دیا گیا ہے primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court court فائل میں وہ لگے ہوئے ہیں جب اس نے ارضی دعویٰ دیر کیا تھا جائے سب کے پاس judicial فائل ہے تو اس کے ساتھ کیونکہ judicial فائل وہی ہے نا ارضی دعویٰ تو دیر کیا ایسا لگا ہوا ہے تو وہ جائے سب دکھائیں گے اسے ہاں بھی یہ آپ کا ہے مودعی کہا ہے ہاں جی یہی میرا agreement to sell ہے اریجنال تو وہ اپنا سگنیچر مودعی ایگزیبیٹ کرے گا primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the court اب آپ اس پر آجائیں explanation پر where a document is executed in several parts each part is primary evidence of the document اب اس کا پتہ مطلب کیا ہے agreement to sell کے فرض کیا تین صفات ہیں پہلے اس پر آپ آجائیں several parts تافی حصوں میں یہ تقسیم ہے تکمیل کی گئی دو حصوں میں یا تین حصوں میں تو ہر حصہ دستاویز کی شہادت اصلی ہے شہادت اصلی کسے کہتے ہیں primary evidence of the document تین صفات پر مشتمل ہے جو agreement to sell ہے executed in several parts تین صفات ہیں یا چار صفات ہیں فارس کے ان کی conditions بگر اتنی زیادہ لیکھ دی گئی ہیں یا جو بڑے بڑے agreement to sell ہوتے ہیں بہت زیادہ property آج کل جو تونوں کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے house and status کا بس رنگے داس مربے ایک بڑا انویسٹر لے لیتا ہے ایک ہی مالک سے یا اس میں مختلف لوگ مالک ہوتے ہیں پھر ان کے اپنی آٹھ دس صفے بھی ہو سکتے ہیں agreement to sell کے تو each part is primary evidence of the document یہ ہے explanation 1 اب اس کی ذرا تفصیل آ رہی ہے explanation number 1 کی کیا where a document is executed in counterpart each counterpart being executed by one or some of the parties only each counterpart is primary evidence as against the parties is executing it اب یہ counterpart کیا ہوتا ہے counterpart یہ ہوتا ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سٹیمپے پر لے لیا اس کے تین چار صفات ہو گئے سین انگوٹے ہر پارٹی نے کر دیئے ہر صفے پر اب آپس میں شکوکو شبہات بھی ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے میں رکھوں گا کوئی کہتا ہے میں رکھوں گا مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو جب جب agreement to sell مکمل ہو گیا نا تین چار صفات وسیقہ نویز صاحب نے لکھ لیے یا کمپیوٹر سے بھی لکھے جاتے ہیں مکمل سین انگوٹے ہر کسی کے آگے وسیقہ نویز کے آگے سٹیمپ وینڈر کے آگے سٹیمپ فروش جسے کہتے ہیں وسیقہ نویز جو لکھنے والا ہوتا ہے وسیقہ یہ پلیڈنگ فخرہ کو کہتے ہیں تو جو لکھا جاتا ہے نا وہ وسیقہ نویز ہوتا ہے جو لکھتا ہے سٹیمپ وینڈر جس کے پاس ریجسٹر ہوتا ہے حکومت کی طرف سے وہ بیچتا ہے سٹیمپ پیپر اب دونوں فریقین نے یا دس فریقین ہے مختلف لوگ ہیں جدات بیچنے والے ایک agreement to sell ہو رہے ہیں سب کے ماہوین سب کے سین انگوٹے ہو گئے یا اس میں سے کچھ لوگ رہ گئے مثلا کہ کوئی کسی کے بھی آپ پہ زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں کہ جہاں بعد میں آ جائیں گے ابھی آپ لوگ agreement to sell مکمل کر رہے ہیں اس کا آگے تعلق ہے اس وجہ سے تھوڑا سا جان بوجھ کے مثال اس طرح کی دے رہا ہوں اب ایک agreement to sell مکمل ہو گیا اب فریقین کا پس میں خدشہ ہے کہ یہ کس کے پاس اصل رہے گا کوئی رولا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ کو اس کی نا فوٹو کاپی کرا لیتے ہیں تین یا چار فوٹو کاپی بہترین طریقے سے آگے پیچھے وہ کہتے ہیں کریں جی ان فوٹو کاپیوں پر دوبارہ سین اگر وہ پالٹیاں ان پر دوبارہ سین انگوٹھیں مکمل کر لیتی ہیں مثال دے رہا ہوں وسیقہ نویس ٹیم بینڈر بھی اپنے کر دیتا ہے دوبارہ نمبر لکھ دیتا ہے تو یہ اس کا کیا بن جائے گا counterpart each counterpart being executed by one or some of the parties only جنہوں نے کر دیے کر دیے جو نہیں کیے جنہوں نے جو موقع پہ نہیں ہیں ان کو بھی فعل آل رہنے دیں each counterpart is primary evidence as against the parties executing it اب دیکھیں نا جو اصل ہے وہ رکھ لیا اخریدار نے جو زمین کا ایگریمنٹ جن کا ہوا ہے اب جو بیچنے والا ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس بھی اصل ہونا چاہیئے فوٹو کاپیاں کرا لی تین یا چار یا پانچ سب پر سین انگوٹھے کرا لیے اب وہ بھی primary evidence ہوگی اس اصل کے خلاف یا ان بندوں کے خلاف admission آ رہے ہیں نا admission کو آپ نے دیکھ لیا کہاں کہاں یہ قابل تسلیم ہوتا ہے ان کے خلاف بھی جنہوں نے اپنے سین انگوٹھے کیے ہیں اس فوٹو کاپی پر دوبارہ سین انگوٹھے مکمل کر دیے یا فوٹو کاپیوں کا دور آب آیا ہے پرض کیا evidence ایک بہت پرانا ہے اس کی تاریخ کافی رواجات کرسٹرم کلچر پہلے بہت زیادہ تھے پرض کیا اس نے لائٹ ہی نہیں ہے فوٹو کاپی ارچال ہی نہیں سکتا اب کیا کریں پالٹی کہتے ہیں جی ہم نے کچھ کرنا ہے اب وہ سفید تین چار پانچ ساتھ کاغذ اور لے لیتے ہیں اس پر مکمل کوئی تحریر تقریباً لکھ لیتے ہیں اس پر سین انگوٹھے کر لیتے ہیں یہ بھی کانٹر پارٹ بن گیا تو آپ کو یہاں سمجھانا صرف کانٹر پارٹ ہے کانٹر پارٹ ہوتا کیا ہے اب یہ خلاف ہو گیا ان کے جنہوں نے سین انگوٹھے کیے وہ پابند ہو گئے نا ایڈمیشن میں آپ دیکھ لیں ایڈمیشن کیس کیس کیا گینس جاتا ہے اپنے مفاد کے خلاف اب مفاد کی انٹرپیٹیشن تو کانٹینٹس کی باز میں ہوگی نا انہوں نے سین انگوٹھے تو کر لیے قانون تو یہ سمجھے گا کہ ان کے نوٹس میں ہے انہوں کو پتہ ہے ہر چیز کا یہ ہو گیا جی کانٹر پارٹ اب ایکسپلینیشن ٹو پہ آجائیں وہی آرہ نمبر آف ڈاکومنٹس آر آل میڈ بائی ون یونی فارم پراسس اب یونی فارم پراسسس کو میں آپ کو ویری سمپل بتا رہا ہوں شادیاں ہوتی ہیں موہمی طور پر ہمارے بہن بھائیوں کی ہوتی ہیں رشتہ داروں کی ہوتی ہیں شادی کارڈ چھپتے ہیں دو سو شادی کارڈ چھپ گیا شادی کارڈ کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے ایکسپلینیشن ٹو ویر آر نمبر آف ڈاکومنٹس آر آل میڈ بائی ون یونی فارم پراسس ایز ان دا کیس آف پرنٹنگ لیتھیوگرافی آر فوٹوگرافی پرنٹوں کا بھی ذہن میں رکھ لیں پرنٹنگ پریس سے شادی کارڈ بنوا لیے جی ایچ ایز پریمری ایویڈنس آف ڈا کنٹینٹس آف ڈا ریسٹ اب ہر شادی کارڈ کیا ہے پریمری ایویڈنس ہے اس کے کنٹینٹس کا اب دیکھنا پچاس پرنٹنگ والے آپ نے دار بھائی کی شادی ہے بڑے کی پچاس فارس کیا مثال دے رہا ہوں آج کل کرونا کا سکتہ ہے بہت تھوڑے لوگ بھولاتے ہیں صرف پچاس شادی کارڈ چھپوائے ہیں بھائی آکے گار اس نے رکھ دیا ہے کہ یہ پچاس ہیں اب پچاس میں سے ایک آپ کے ہاتھ میں ہے اب جب آپ کے ایسے سمجھے آپ ایک ہاتھ میں ہے نا اس سے آگے پڑھیں ایچ ایز پریمری ایویڈنس آف ڈا کنٹینٹس آف ڈا ریسٹ باقی کے ریسٹ باقی کو کہتے ہیں کنٹینٹس کے حساب سے یہ پریمری ایویڈنس ہے بٹ اب جو بات ہے نا بی یو ٹی اس کو بہت غور سے سننے اب یہ پرنٹنگ پریس والے جدید کمپیوٹر کا نظام آ گیا ہے جدید مشینیں آ گئی ہیں پرنٹنگ ان کی اپنی ہوتی ہے جدید کمپیوٹر کے نظام والے پرنٹر ان کی اپنے ہیں کیا پھر بڑی بڑی مشینیں بھی ہیں جو سابقہ چلاتے تھے اس کو مزید سمجھنے کے لئے کبھی اس کا یہ کریں انسپیکشن کر لیں یا کبھی دورہ کر لیں پرنٹنگ پریس ہوتے کیا ہیں کیسے یہ کام کرتے ہیں پی ایل ڈی والوں کو ہے نا پرنٹنگ پریس کبھی کسی نے دیکھا ہے کہاں ان کی مشینوی کام پڑھی ہے جائیں یہ ہمارے رسالے چپتے ہیں ہر مہینے بوکس بغیر آئیے لوگ اپنے ہی پرنٹ کرتے ہیں اب سنیں اب یہ پچاس جو ہیں کامن اریجنال ہیں اصل ہیں ہمارے سامنے ہیں یہ یونی فارم پراسے سے بنے ہیں یک سانتری کا کار سے کامن اریجنال اب آگے دیکھیں کامن دے آر ناٹ پریمری ایویڈنس آفتا کنٹینس آفتا اریجنال اس کا سمپل آپ کو بتا دوں کہ جو ان کا اریجنال تھا نا جو پہلا تھا پرنٹنگ پریس پہ کبھی جائے مشینے جو بڑی بڑی مشینے ہوتی ہیں تو وہ ایک پہلے فارمیٹ اصل بناتے ہیں دکھاتے ہیں چیک کراتے ہیں علیہ دا فارمیٹ مکمل وہ لوگ بناتے ہیں پلیٹ کی شکل میں پلیٹ پر ہر چیز وہ اپنے طریقے سے لکھتے ہیں جو شادی کارڈ پہ لکھونا مطلوب ہوتا ہے پر اسی سے وہ پچاس کو چھاپتے ہیں اب جو اصل ہے نا اس کی روح بنیادی والی ہے اب جو یونیفارم پراسس والے ہیں وہ ان کے اگینس اریجنال نہیں ہیں اب دیکھیں پچاس بھی اریجنال ہی ہیں یونیفارم پراسس ہیں اگر آپ اہمیت کو قانون کی نظر میں اہمیت کو سمجھ لیں تو وہ زیادہ اہمیت کے حاملہ ہے جو انہوں نے فارمیٹ وہ پلیٹ بنے ہی ہوئی ہے پرنٹنگ پریس والوں نے مشین والوں نے اب جو اکثر دیفارمیشن کے ہوتے ہیں یا بعض کاتھ کپی ریٹس ٹریڈ مارک سے ہوتے ہیں دعواجات وغیرہ ایفی آرز بھی ہوتی ہیں اب دیکھیں نا گلوکوز جیلی بنا جامیشیری جیلی بن گیا مارکیٹ میں آ گیا چاہے کوئی جیلی بنا لی سپریم کورٹ یا لیپٹن اب ان کی اوریجنل پہلے والے اصل فارمیٹنگ ڈبا بلکل سپریم کورٹ جیسا ہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں وہ سپریم چاہے ڈبا اصل والا نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں اب کمپنیز پیچھے پڑتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جیلی چاہے کوئی ہمارے نام سے بنا رہا ہے ٹریڈ مار کافی رائٹس کے لحاظ سے یہ جرائم ہے اب وہ پرچے وہ چھاپے مارتے ہیں دکانوں پر سٹوروں پر جہاں یہ جیلی پڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ ڈبے کہاں سے ہے وہ پتاتے ہیں کون ہمیں دے گیا تھا جب اس کو پکڑتے ہیں اب وہ اس کے گلے پہ پولیس ہاتھ رکھتی ہے کہ پرنٹنگ پریس والے کے پاس لے کے جاؤ ہمیں یہاں سے ہی آپ نے چھپوئے تھے آگے پرنٹنگ پریس والے اس کو دو چار لگا ہے ہاں بھئی اس کا جو اصل پہلا فرم ہے وہ ہمیں دے اصل ڈبے تو بڑے ہیں یہ ہے اس کی اصل روح یہ ہے اس کا اصل مقصد جو میں آپ لوگوں کو مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں پونٹر پارٹ کی شکل میں اب مثال دیکھیں آپ پرسن شون ٹو ہے بین ان مزیشن آف نمبر آف پلے کارڈ اب اب یہ پلے کارڈ کیا ہوتے ہیں اشتہارات بغیرہ اشتہارات کو پلے کارڈ کہتے ہیں اب ایک بندے کے پاس کافی سارے اشتہارات ہیں اصل جو ایوریٹیزمنٹ کے لئے نہیں ہوتے جو پرنٹ کرا لیتے ہیں اشتہار بغیرہ آل پرنٹ ایٹ ون ٹائم فرام دا اریجنل اب وہی فرما جو آپ پلے کارڈ ایسے ایسے اشتہار آپ لوگ کوئی دکان بنا رہے ہیں اصل خوبصورہ طریقے سے پچاس چاس سو دو دو سو کا بھی اچھا اشتہار ہوتا ہے بڑا لنس کے حساب سے ایسے 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 اس کے جو سلائیڈ بنائی آدھ یا سیکنڈری ایویڈنس اب کیا ہوتی حالانکہ یہ سیونڈی فور اس میں نہیں ہے سیکنڈری ایویڈنس کو بعد میں بتاؤں گا اس وجہ سے یہ مختصر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پہلے اس طریقے سو سمجھ لیں ایک ذہن بنا لیں مثالیں اس وجہ سے بار بار دی ہیں اب سیونڈی تری ڈاکومنٹ سیل کو ریڈیوز فار انسپیکشن آف دا کوڈ اچھا یہ مزے کی بات چلو سن لیں سیکشن بارہ آف ایلفہ برولی کا اپس میں ایگریمنٹ سیل ہو گیا اب وہ سپیسیف ریلیف ایک کے تحت کہ میرا جو معیدہ ہے مجھے سپیسیف دیا ہے اب کنسیلیشن آف میوٹیشن کو دیکھ لیں کون آجاتا ہے پروین بی بی آجاتی ہے کہ یہ انتقالات کینسل کیے جائیں میرے بھائیوں نے مجھے محروم کر دیا ہے جمع بندی دیکھیں میرا کئی نام بھی نہیں ہے اب آٹھ دس سال کے بعد مجھے پتا چلا ہے اب حضور کا بیس سال پہلے انتقال ہو گیا تھا بھائیوں نے بعد جیلی انتقال کرے مجھے مجھے اس میں جو فراست میں زہری نہیں کیا گیا ایسا ہی ہوتا ہے ریونیو پیپر جب سارے دیکھے ریجیسٹر مختلف دیکھے تو خاتون کا پروین بی بی کا کئی نام ہی نہیں ہے اب یہ دعویٰ دیار کرے گی ہم نے پڑھ آئے 53 کو اچھے طریقے سے پڑھ آیا تھا لین ریونیو ایک سیکشن 53 1967 لیکن وہ دعویٰ کرے 42 سپیسیف ریلیف ایک کے تحت دیکل ریٹری دعویٰ کیا کہ اسے محروم کر دیا گیا ہے اس کی 42 سپیسیف ریلیف ایک کی آپ اچھے طریقے سے دیفینیشن پڑھیں کیا ہے آپ وہ لین ریم کے تحت 53 اسے اجازہ دے رہا ہے کہ آپ سیویل کوڈ میں آئیں گی اب جمع بندیز وغیرہ ساری آئیں گی رات سوال ہو رہا تھا بڑا خوبصورت پبلک ڈاکومنٹ کیا ہوتے پرائیویٹ ڈاکومنٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے اب یہ دیکھ نا انتقال ہے چیلنج ہو گیا بینیفیشری کون ہے بھائی ہیں تو وہ ثابت کریں گے تانون کی نظر میں ایڈمی سیبیلیٹی تو ہے کیا جب یہ ایگزیبیٹ کرے گی ایگزیبیٹ پر اتراز نہیں کریں گے ایڈمی کال کو ثابت کرے گی آپ لوگ بار بار رات جہن جا رہا تھا کہ سار جو ایڈمی سیبل ہے تو اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا تو بیڑا گھر ہو چکا ہے انتقال کی وجہ سے محروم ہو گئی ہے وراسہ سے محروم ہو گئی ہے پھر ان کوششن نہیں کریں گے اب اس کی سٹیج کیا ہوگی مثال دے رہا ہوں عمومی طور پر ہماری بین خواتین ان پڑ ہوتی ہیں عدالت میں جب ہے کی بطور پی ڈی و و و کیا کہ میں محمد شریف کی بیٹی ہوں اب حضور 1997 میں فوت ہوئے تھے تو میرے حصے میں ان اتنا رکھ بات پچاس ایک ہم تین بین ہیں سات بھئی ہیں تو اب حضور فوت ہو گئے اس کے بعد بھئیوں نے مجھے زمین بھی دی دی میں نے ان کو ٹھیکے پہ دی دی تو وہ مجھے ہر سال اس کا ٹھیکہ دیتے تھے اب چھ مہینے پہلے میں نے ان سے ٹھیکہ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا کہتے کہ تیرے نام تو زمین ہی نہیں ہے تو پھر میں نے پتہ براری کی پٹواری کے پاس گئی اس نے ریکارڈ دیکھا وہاں تو یہ جائلی انتقال پاس ہوا تھا یہ ہے جائلی انتقال اب وہ ڈاکومنٹ دکھائے گی کمال مزے کی بات اس پر اس کے سین گھوٹے تو کہیں ہے نہیں اب وہ اگزیبیٹ کیا ہوگا ترتیب کیا ہوگی وہ نہیں کرے گی اگزیبیٹ اب جب پٹواری صاحب ہیں پرت پٹوار پرت سرکار تحصیل دار صاحب ہیں پرت سرکار پر وہ کاروئی تحصیل دار صاحب کی لکھی ہوتی ہے پرت پٹوار پرت پٹوار صاحب کی لکھی ہوتی ہے تحصیل دار صاحب سے اگزیبیٹ کریں گے یہ بیان ہے یہ یہ ہے تحصیل دار صاحب کنٹینٹس کو پروف کے وہ بیان کریں گے پروف کرنے کی تو دونوں فریقین کوشش کریں گے نا اب یہ تحصیل دار پٹواری کو سیننگھوٹے کو اگزیبیٹ کریں گے انتقال مددعویہ کو جو گواہن ہیں وہ اس کے بھئی گواہن بھی پیش کریں گے اب دیکھیں نا انتقال تو ہو گیا لیکن مزے کی بات شریعت کے حساب سے اس کو کاری میں روم کیا گیا ہے انتقال وراثتی پاس ہوا ہے وراثتی انتقال آپ تو بھائیوں نے پٹواری صاحب کو غلط بتایا بہنوں کو شو ہی نہیں کیا انتقال وراثتی صرف بھائیوں کے نام آگیا جب انتقال وراثتی آئیں گے قصیل دار صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے پتا کیا تھا یہ بہنیں ہیں صدار صرف ایک ابھی آئی ہے جو تو کینسل قرآن جو کہہ رہا نا حصہ ملنا چاہیے دعوی دگری ہو جائے گا خاتون کا ڈاکومنٹس کئی سروچوں لے کے آنا چاہتا تھا ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں کیسے پیش کیے جاتے ہیں اب وہ مئی عرضی دعوی میں تمام دس ساتھ لگائے گی تیسری مثال کنسلیشن آف انسٹرومنٹ ایگریمنٹ ٹو سیل ہے مثال لیتا ہوں ایلفہ برولی کا ہوا ایگریمنٹ ٹو سیل اب دیکھیں نا پابند تھی پالٹی دونوں پابند ہیں ایک بقیہ دے گا جو ایلفہ برولی والی پہلے مثال دی ہے ایک بقیہ دے گا تو آگے وہ ہو جائے گا کیا کہتے ہیں ریجسٹری انتقال ہو جائیں گے لیکن بعد میں خریدنے والوں کو پتا چلا کہ اس کے نام تو ہے ہی نہیں اس نے میرے ساتھ فراد کیا تھا پانچ لاکہ بھی میرے مارے ہوئے ہیں اس کے نام تو زمین ہی نہیں ہے جیلی اس نے فرد ملکیت بنوا لیا ہے اب کو آ جائے گا کنسیلیشن آف انسٹرومنٹ ایگریمنٹ ٹو سیل سیکشن سلٹی نائن کو دیکھ لیجیے گا سپیسیفک ریلیف ایک کو وہی ایگریمنٹ ٹو سیل عدالت کو دکھائے کہ اسے کینسل کر دیا جائیے مجھے نقصان دے رہا ہے میرے ساتھ فراد ہوا ہے اس کے ترمین نہیں ہے یہ حالہ تو واقعہ تھا آپ کو پرپوزیشن کی شکل میں بتانے دیں تاکہ مزید آپ لوگوں کو پرپودا کی رحمت ہو ایکسپلینیشن میں نے آپ لوگ کو سیرور پارٹ سواری بتا دیا یہ ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں اچھا ایکسپلینیشن ٹو بھی بتا دیا تین کو دیکھ لیں آپ پرسن نے شون ٹو ہے بین ان پوزیشن آف نمبر آف پلے کارڈ آل پرنٹ آگئی یہ ہمارے تین کو دیکھ ایکسپلینیشن تین کو آپ پرنٹ آؤٹ آؤٹ آف آف آٹو میٹید انفرمیشن سیسٹم پرنٹ آؤٹ پرنٹ آؤٹ نہیں جاتے آپ لوگ مارکیٹ میں جب کبھی وہ پرنٹ نکلوانے ہوں اپنے بھائی کو والے صاحب کو میری بین یں کمیٹڈ کیا ہوتا ہے خود بخود چلنے والا نظام کمپیوٹر ہے نا اب اس کو مزید کھولیں ایمیل سسٹم کو دیکھ لیں مہایدات ہوتے ہیں کوئی دوبائی بیٹھا ہے کوئی امریکہ بیٹھا ہے جہداد ہوں کہ یہی پاکستان میں مہایدے ہو رہے ہیں وہ کہتا ہے جی بندہ لاور کا بیٹھا ہے امریکہ جی میں بیچنا چاہتا ہوں ابھی پاکستان آب ہی نہیں سکتا چلو جی ہم اگری منٹ اسیل کرتے ہیں بیجیں فار میڈ آگے جی فار میڈ کریں جی ان کو پرنٹ آؤٹ کریں جی سین انگ اٹھے کریں جی اب ان کو سکرین کر کے بھیجوائیں کس طرح کے معاملہ جب آ جاتے ہیں اب یہ تکمیلات ہوتی ان کی جب آپ میں کاروائیاں شروع ہوتی ہیں پہلے فار میڈ بھیجے پھر سین اٹھے کریں پھر سگنیچر بھیجے مزید آگے پھر وہ جنرل سپیشل پاور اٹھانی بھیجتے ہیں پیسے کیسے جاتے ہیں ان کے اپس میں ایک جوا دیا اپنے آپ کو دونوں سیکیور کرتے گئے پھر جس ہو جاتی ہے سپیشل ٹرنی امریکہ میں پیسوں کی خاص ضرورت ہے اب یہ دیکھیں نا اس کا اٹھ سیسٹم وزن ورکنگ آر ایت آل میٹری ٹائم اس کو نا قانون کی انٹرپریشن بہت زیادہ مفہوم میں بہت انگل سے ہوتی ہے پیسے ذہن میں دماغ آگیا آج کیسے ہمارے آئی ٹی کے خرید و فروخت ہو رہی پاکستان میں بھی ہوتی ہے سٹا پیٹھے ہیں باوالپور ڈیفینس ڈی ای ای چی پلال لے نا کراچی میں پیشاور میں ان کے آپس مہدات ہوتے ہیں یا پھر آپ پرنٹنگ پریس والے کو آجائیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب لائیڈ چلی جاتی ہے ایک آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں تو یہ پرنٹنگ پریشان ہو جو نقصان ہو جاتا ہے ایک دفعہ مشین چل رہے ہے لائیڈ چلی گئی تو باقی پر اسی حساب سے نہیں ہوتے ان کا ایسا میکنیکل نظام ہوتا ہے لائیڈ چلی جاتی ہے بعد میں کوئی کاغذان ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ اس وقت تھا یا ورکنگ آرڈر میں نہیں تھا ریزولٹ میں فارک آ جاتا ہے ڈاکومنٹس کے جو یہ پرنٹ ہوتے ہیں چپتے ہیں کوسی صاحب سے اس سینریو میں بات ہو رہی ہے ایکسپلینیشن فور میں یہ نفی کر رہا ہے کہ پہلے والے اگر نہیں ہے تو باقی بھی کی بھی وہی اہمیت ہوگی اچھے طریقے سے دیکھ لیں صرف دو آٹیکل ہیں لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کو کوشش کی ہے کہتے ہیں رہے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے سمندر کو کودے میں بند کرنا کوشش کی اللہ تعالیٰ کرم کرے ہم پر رحم کرے اللہ حافظ کوئی سوالات ہوں تو مجھے بتائیے گا بہت شکریہ